اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلاخر فیصلہ آ چکا ہے اور آل شریف پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا ہے اس فیصلے پر بہت جلدی کی نون لیگ نے جشن منانے اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کی کیونکہ اس فیصلے سے ایک جانب تو آل شریف پر بجلیاں گری ہیں وہی دوسری جانب عمران خان کی لوٹری نکل آئی ہے مخالفین اپنے کھودے ہوئے گڑے میں کس طرح سے خود گرے ہیں اور اس طرح کا گرے ہیں کہ آپ شاید سنبھل نہ سکیں سپریم کورٹ میں اس ججمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے پیلو ہیں اور کچھ ایسے اس کے نکات ہیں جو اس وقت میڈیا پر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس پورے ورڈکٹ کو اس طرح سے میں سمپلی فائے کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا اور نواز شریف کے ارمانوں پر کس طرح سے پانی پھی رہا ہے جسس قاضی فائزی صاحب کے لیے اپیرنٹلی یہ ایک شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے قاضی صاحب نے آج سماعت کے دوران کیا بھی دیا تھا کہ فل کوٹ بنانا میری غلطی تھی لیکن اب وہ غلطی تو ہو گئی اب اس کے اثرات کی باری ہے کیونکہ ایک جانب تو سماعت کے ذریعے پوری قوم کے سامنے مختلف قسم کا منظر نامہ آیا اور ہر چیز کلیر ہو گئی لیکن نواز شریف کا نکتہ دیکھیں یہ سارا معاملہ گھم پھر کے آتا ہے نواز شریف پر نواز شریف کو قاضی صاحب ریلیف دینا چاہ رہے تھے لیکن کیوں نہیں دے پائے کس طرح سے اس نکتے کے اندر پوری کی پوری گیم ہی پلٹ گئی ہے پوری کی پوری بازی ہی پلٹ گئی ہے اور صرف یہ پانچ دس کا فیصلہ نہیں آیا یہ آٹھ سات کا فیصلہ بھی ہے یہ نو چھے کا بھی فیصلہ ہے یہ نکتہ کیا ہے اسے بھی سمجھنا ہے تو ساری کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتا ہوں ناظرین اکرام پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر آپ کو پتا ہے کہ جسز عمرتہ بندیال نے سٹیڈ دے دیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کی سماعت ہی نہیں کی جبکہ قاضی فائزیسہ کو ایک فل کوٹ کے اندر ملٹری کوٹس والے معاملے میں جب عمرتہ بندیال نے ڈالا تو وہ اس سے الگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے معاملے کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا میں تو کسی لیجٹ میٹ ہی نہیں سمجھتا کسی کو قانونی ہی نہیں سمجھتا اور قاضی صاحب نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے یہی کیس لگایا اور اس میں فل کوٹ بنا دی فل کوٹ بنا کر قاضی صاحب نے اس کی پی ٹی وی پر سماعت بھی کروا دی اس سماعت کے دوران بہت کچھ ایکسپوز ہوا پہلی سماعت کے اندر بھی جائج صاحبان خود زیادہ بولتے رہے اور وقالہ کو کم ٹائم ملا بعد میں جائج صاحبان کی آپس میں نوک جھونک قاضی صاحب کی وقالہ کے ساتھ نوک جھونک ہر چیز سامنے آئی ہر چیز میں معاملات واضح ہوئے کل جو جسس منیب اختر کے ساتھ قاضی فائزی صاحب کی نوک جھونک ہوئی انہوں نے سوال کرنے سے منع کر دیا لیکن آج جس طرح سے ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں کیونکہ آج قاضی صاحب نے فیصلہ دینا تھا اور قاضی صاحب کل سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو سوال کرنے ہیں چھوڑیں ٹائم نہیں ہے آپ اپنے فیصلے میں لکھ دیجئے گا جو بھی آپ نے لکھنا ہے اب ایسے تو نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پروپر طریقے سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیکھ بھال کر اب یہ ساری سماتے ہوئی اور آج کا فیصلہ بڑا دلچسپ ہے اب خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ برقرار ہے اس کے خلاف جتنی درخواستیں تھی وہ سپریم کورٹ نے اڑا دی ہیں اب اتنا ہی سننا تھا کہ نون لیگ والوں نے لڈیاں ڈالنا شروع کر دی نون لیگ والوں نے ایک مرتبہ پھر مٹھائی کھانے میں جلد بازی کر دی نارملی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہی آیا ہے کہ جب جب فیصلے آتے ہیں یہ بیچارے جلدی میں مٹھائی کہا بیٹھتے ہیں انگریزی سے اردو ترجمے میں انہیں مسئلہ ہوتا ہے اس مرتبہ تو اردو میں بھی انہیں سادہ لفظوں میں بھی لائیو چیف جسس کی زبان سے سن کے بھی انہیں سمجھ نہیں آئی اٹانی جنرل منصور عثمان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا ساڑھے پانچ بجے سنانا تھا فیصلہ کچھ لیٹ ہوا جسس قاضی فائزیسا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ معاملہ بہت تیکنیکی تھا بہت تیکنیکل قسم کا یہ معاملہ تھا پہلے آج کا حکم نامہ پڑھ کے سناوں گا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پانچ دس کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھا جاتا ہے یعنی کہ دس ججز ساہبان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بلکل ٹھیک ہے یہ برقرار ہے اور پانچ ججز ساہبان نے کہا کہ نہیں اسے برقرار نہیں رکھنا چاہیے جسس اجاد الہسن جسس منیب اختر جسس آئیشہ ملک جسس مظاہر نکوی اور جسس شاہد وحید یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی جبکہ باقی دس ججز نے قاضی صاحب کا ساتھ دیا اپیرینٹلی یہ سن کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قاضی صاحب اس میں جیتے ہیں ان کی فتح ہوئی ہے ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں لیکن سپریم کورٹ نے ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کی شک یعنی کہ یہ ایکٹ اب نافذ العمل ہے نواز شریف کا فیصلہ اس ایکٹ کے بننے سے پہلے آیا تھا نواز شریف کا نا اہلی کا معاملہ تھا اس ایکٹ سے پہلے اب اس شک کے اوپر فیصلہ پورا نہیں ہے آپ نے سمجھنا ہے اس معاملے کے اوپر دس پانچ نہیں تھا اس معاملے پر آٹھ سات تھا یعنی سات ججز تھے اور یہ سات ججز ماضی سے اس کا اطلاق کرنا چاہ رہے تھے اس میں قاضی فائزی صاحب بھی شامل تھے یعنی کہ چیف جسس اور پاکستان اس ڈیسیئن کے اندر جو کہ ڈیریکٹلی نواز شریف کو بینیفٹ کر سکتا تھا لیکن نہیں ہو پایا اس میں چیف جسس مائنورٹی میں چلے گئے میجورٹی آٹھ کی تھی چیف جسس سات والے اس گروپ کے اندر تھے جس میں یہ آٹھ سات کا فیصلہ ہے اب سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اس کے علاوہ فل کورٹ نے نو چھے کے تناسب سے از خود نوٹس کے کیسز اپیل کے حق کی شک کو برقرار رکھا ہے یعنی کہ از خود نوٹس کے اندر وان ایٹی فور تھیری کے تحت اگر چیف جسس از خود نوٹس لیتے ہیں تو اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے اس کی بھی چھے ججز نے مخالفت کی یعنی ایک فیصلہ آیا دس پانچ کا دوسرا فیصلہ آیا نو چھے کا اور ایک فیصلہ آیا آٹھ سات کا اب یہ جو آٹھ سات والا فیصلہ ہے یہ بسیکلی نواز شریف سے متعلق ہے باقی دو فیصلے چیف جسس کے اختیارات کم کرنے کے لئے تھے چیف جسس کے یا سپریم کورٹ کے اندر وان مین شو کم کرنے کے حوالے سے تھے ایک تو یہ کہ اب چیف جسس خود از خود نوٹس نہیں لے سکتے تین ججوں کی کمیٹی نے لینے ہیں اس کے بعد اس از خود نوٹس پر چیف جسس جو بنائیں گے بینچ اس پر اپیل کا حق بھی ہوگا یعنی یہ دونوں اختیارات قاضی صاحب کو امپاور کرتے تھے لیکن اب اس پر پارلیمنٹ کی قانون سازی کو تسلیم کر لیا گیا ہے یعنی اب قاضی صاحب کی پاورز کم ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر وان مین شو کم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تین ججز کی کمیٹی آپ فیصلہ کرے گی لیکن جو شک نواز شریف کو فائدہ دے سکتی تھی کہ پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے اس نکتے کے اندر میاں صاحب کا بھرکس نکل چکا ہے اور لندن سے آپ فلائٹ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر جاتی ہے کیونکہ اب یہ فل کورٹ تھی فل کورٹ کے خلاف اس فیصلے پر اپیل کیسے کریں گے اس سے بڑا بینچ تو اب بانی نہیں سکتا یہ وہ نکتہ ہے جس نے نواز شریف اور باقیوں کو پھنسا دیا ہے نو ججیز چیف جسس اور پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس تارک مسعود جسس منصور علی شاہ جسس امین الدین جسس جمال مندخیل محمد علی مزر اتر من اللہ حسن رزوی اور جسس مسرط حلالی نے فیصلہ دیا ہے کہ از خود نوٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کا قانون درست ہے جبکہ چھ ججیز نے اسے اختلاف کیا ہے اب نواز شریف اس کیس کے فیصلے سے اس پورے معاملے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نیب ترامیم کا لدم قرار دی گئی اس کے خلاف بھی اپیل نہیں آ سکے گی اس ایکٹ کا سارا زہر نکال دیا گیا یعنی ایک باریک واردات ڈالی گئی تھی اس ایکٹ کے اندر باقی چیزوں کے اندر تو مسئلہ ہی نہیں تھا فرق یہ ہے کہ آپ نے سامپ کو نہیں مارا بس اس کا زہر نکال دیا ہے تو ایک طرح سے اس ایکٹ کا پورا زہر نکال کے اس ایکٹ کو نواز شریف کے حق میں استعمال ہونے سے روک دیا گیا ہے اس کے آگے بند باند دیا گیا ہے لہٰذا نون لیگ والوں کے لیے یہی میسج ہے کہ مٹھائیاں واپس کازی صاحب کو اکثریت صرف ان شکوں پر حاصل ہوئی ہے یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات سمجھیں کازی صاحب کو آج اکثریت ان شکوں پر حاصل ہوئی ہے جو کازی صاحب کی اختیارات محدود کرنے سے متعلق تھی یعنی کازی صاحب کو آج وہاں پر میجورٹی ملی میں ٹاپ لیول پہ ہوں میرے نیچے دس بندے ہیں میں کہتا ہوں کون کون میرے اختیارات کم کرنے کے حق میں ہے میں تو اپنی اختیارات کم کرنا چاہتا ہوں اس میں میجورٹی مل گئی لیکن دوسری چیز میں میجورٹی نہیں ملی ایکٹ کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اب ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا ہوں سات ججز کون سے ہیں جو ایکٹ کا اطلاق ماضی سے کرنا چاہتے تھے وہ سات ججز جنہوں نے کہا کہ ایکٹ کا اطلاق ماضی سے ہونا چاہیے اور نواز شریف کو اس سے اپیل کا حق مل جانا چاہیے اگر یہ سات ججز کی مان لیتے وہ ہیں ناظرین اکرام کازی فائزی صاحب سردار تارک مسعود جسس منصور علی شاہ جسس امین الدین جسس جمال مندوخیل جسس اتر من اللہ اور جسس مسررت حلالی یعنی کہ اس نکتے میں یہ منورٹی میں چلے گئے ہیں اور یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا اب میجورٹی سبریم کورٹ کے ججز نے اس سب کے اندر جو بات کہی اس کے اندر نو اپیل کین بی فائلڈ اگینس دا پاناما ججمنٹ یعنی پاناما ججمنٹ پاناما کیسز میں نواز شریف کی نا اہلی کے خلاف کوئی اپیل نہیں آسکے گی یہ سابق چیف جسسز کو بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے ان کے فیصلوں پر ایک بہت بڑا تھریٹ لگ جانا تھا اب نون لیگ والے بیچارے کیا کر رہے ہیں ہینا پرویز بٹ نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ مریم نواز کی کنیزیں خاص ہیں اور ان کے سکول آف تھاٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کہ میں مطالبہ کرتی ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ ہونے والی نا انصافی اور زیادتی پر بھی فل کوٹ بیٹھے اور کیس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو میاں صاحب کو نا اہل کر کے ان کے ساتھ نہیں بلکہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اب میاں صاحب کو انصاف فراہم کرنا ہوگا اب یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے اور یہ ایک بریک نکتہ ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کلیارٹی آئے گی لیکن نگران حکومت بھی نیب ترامیم فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اب وہ اپیل بھی اپیرنٹلی دائر نہیں ہو سکے گی اور مکمل طور پہ نواز شریف کو اس میں ناکامی ہوئی ہے بہت بری خبر ہے اور قاضی صاحب نے اپنے اختیارات چھوڑے ہیں قاضی صاحب نے اپنے اختیارات آج گیو اپ کر دی ہیں بازابطہ طور پر اب کوئی بھی فیصلہ ون مین نہیں کر سکے گا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج تو ہوگا لیکن تین ججز ہی فیصلہ کریں گے آل دو قاضی کے ساتھ دوسرے سب سے سینئر جج سردار تارک مسعود ہیں تو دو ججز قاضی صاحب کے ساتھ ہیں مطلب قاضی صاحب کے ہی ڈیسیئن چلیں گے تو اس میں شکست جو ہوئی ہے قاضی صاحب جو مینورٹی بنے ہیں وہ اس طرح سے کہ نواز شریف کو جس شک کے اندر ریلیف دیا جانا تھا وہ ختم ہوئی ہے اور عمران خان کے لیے یہ خوشخبری ہے اور عمران خان کی لوٹری نکلی ہے عمران خان کو مائنس کرنا تھا میاں صاحب کو لانا تھا چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانا تھا اب ڈھونڈیں طریقے اور یہ ڈھونڈیں گے طریقے یہ آئین اور قانون کے ساتھ ابھی مزید آپ دیکھیں گے باریک نکتے ڈھونڈ کے ڈرامیک کریں گے اس ملک میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آج آئین اور قانون کے مطابق نواز شریف کے راستے میں ایک ایسا بند باندھ دیا گیا ہے کہ اس میں اپیل بھی اب کوئی نہیں ہے فل کوٹ بنایا گیا قاضی صاحب نے کہا کہ فل کوٹ بنانا میری غلطی تھی یعنی اپیرنٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ عمرتہ بندیال نے جو کبھی فل کوٹ نہیں بنایا وہ سچے تھے پھر اور قاضی صاحب نے غلطی کی تو یہ آپ تک کی ڈیٹیلز ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا